مطروں نمسکار میں شیر گروہ کے نئے ویڈیو میں آپ سبی کا سفاغت ہے آج ہم چرچہ کریں گے مطروں کیسے کوئی پورٹفولیو کے لیے نینیز کے لیے کس طرح کوئی سٹاک ہم سیلیکٹ کریں کیونکہ آپ کو جان کا رہشتر ہوگا کہ سٹاک مارکٹ میں آج کے ڈیٹ میں نہیں نہیں تو بھی کم سے کم دس ہزار کمپنیاں لسٹڈ ہیں تو ان دس ہزار کمپنیوں میں سے ہم کیسے اچھی کمپنیاں چنیں اپنے پورٹفولیو کے لیے ہمیں ایک چیز ہمیسا یاد دھیان دینا ہے مطروں کہ جو بھی ہم نیویز کریں ہمیں پورٹفولیو بنائے کے نیویز کرنا ہے پورٹفولیو میں وہ پورٹفولیو ایک کنسٹیٹڈ پورٹفولیو ہونا چاہیے اور کنسٹیٹڈ پورٹفولیو سے ہمارا اصحاب ہے کہ کم سے کم سٹاک ہو ایک جانکاروں کی معنی تو ایک اچھے بیکتی کے پورٹفولیو میں میکسیموم جو ادھکتم کم سے تیس سٹاک ہونا چاہیے ایک ادرس پورٹفولیو کے بات کرے تو ادرس پورٹفولیو پندرس لے کر کے بیس سٹاک میں ہو جاتا ہے یدی ہمارا جو پورٹفولیو ہے جو تیس سٹاک کے اوپر جا رہا ہے تو ہمیں مارکیٹ میں ڈائریکٹ انویسمنٹ کے بجائے ہمیں میچول فنڈ کے دھرو ہمیں نیویز کرنا چاہیے ہمیں اچھے اپنے پورٹفولیو میں کم سے کم پندرس سے بیس سٹاک رکھنے چاہیے اور اس پندرس سٹاک میں لگتار ڈیویز بڑھانے چاہیے وہ پندرس سٹاک کم سے ہونے چاہیے سب سے بڑی چیز یہ ہے میتروں کی یہی جو پندرس سٹاک ہے خوزنا بڑا کٹھن ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھٹی اثر کے سٹاک اپنے پورٹفولیو میں رکھ لیتے ہیں جس کے وجہ سے ہم کو نقصان ہوتا ہے تو ہمیں جو پورٹفولیو جو ہم سیئر چنیں اس کا کریٹیریا کیا ہو جس کے وجہ سے ہمیں سٹاک چین کرنا پڑے جس کے وجہ سے ہمیں پورٹفولیو میں نقصان کم سے کم ہو تو میتروں جو پہلا کریٹیریا ہونا چاہیے وہ مارکٹ کائپٹل کا ہونا چاہیے مارکٹ کائپٹل ہمیں یہ دھیان جانا چاہیے کہ جو بھی ہم سٹاک چلیکٹ کریں اس کا مارکٹ کائپٹل کی طرح ہو مارکٹ کائپٹل کی بات کریں میتروں تو آج کی ڈیٹ میں جو بیس زار کروڑ کے اوپر کی کمپنیاں ہیں وہ لارج کیپ میں ہیں اور جو بیس دو ہزار سے لے کر کے بیس زار کے بیچ میں ہیں وہ میڈ سائٹ کی کمپنیاں کہی جاتی ہیں اور جو بیلو دو ہزار ہیں یہ جو کہی جاتی ہیں میترو یہ سمال کیپ کہی جاتی ہیں اب ان کی پہلے بسیستہ ہم جاننے سے کیا ہوتا ہے یہ جو لارج کیپ ہوتا ہے میترو یہ ایک لارج کیپ کی جو کمپنی ہوتی ہے میترو ایک پہلے سے سٹرانگ منیزمنٹ کی کمپنی ہوتی ہے بہت شاندار کمپنی ہوتی ہے اور یہ ریسک کیس پہ جو ریسک ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے لیس ہوتا ہے ریسک اور اوپر آلے دی ہم اس میں پورٹفولیو میں ہم اس کو لارج کیپ کو رکھتے ہیں میترو تو یہ مانن کے چلیئے کہ بیس بائیس پرشنٹ سے آسانی سے ریٹرن ہم کو سی ای 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 مل جاتا ہے میٹ کیپ کی بات کرتے ہیں میٹ کیپ تھوڑا سا رشکی ہوتا ہے ان سے زیادہ ریٹرن ملتا ہے اور ہم اس مال کیپ کی بات کرتے ہیں تو سب سے رشکی ہوتا ہے سب سے رشکی ہم رشکی بات کرتے ہیں تو لارج کیپ پہ مالی جو ہم ایک اسٹار لگاتے ہیں تو میڈ کیپ پہ دو اسٹار لگاتے ہیں اور اس مال کیپ پہ تین سے چھار اسٹار لگاتے ہیں اور ایک چیز اور جانکر ایچے رہو گا بیترو کی جو اوورال جتنی سٹاک مارکٹ منسٹیٹ کمپنیاں ہیں یعنی ان کا مارکٹ کیپ کے حساب سے ہم پیسے کے حساب سے اس کا کلاسیفیکیسن کریں تو مارکٹ کیپ میں متنوں پچاسی پرشنٹ جو ہے لارج کیپ کی کمپنیاں مل جاتی ہیں پچاسی پرشنٹ پیسہ جو ہے لارج کیپ کے پاس ہے اور دس پرشنٹ پیسہ میٹ کیپ کے پاس ہے اور باقی جو پیسہ پانچ پرشنٹ بچتا ہے پانچ پرشنٹ سات پرشنٹ جو بھی ہم کہہ لیں یہ جو ہے اس مال کیپ کے پاس ہے تو پیسے کے معاملے میں لارج کیپ صحیح ہے اور ہم کمپنیوں میں شنگیاں کی بات کرتے ہیں متنوں کہ کمپنیاں سب سے شنگیاں کتنی ہیں جتنی اوورال ٹوٹل کمپنیاں ہمارے مارکٹ میں لسٹیڈ ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو جو ہم لارج کیپ کو ایل لکھتے ہیں ایل جو کمپنیاں ہے شنگیاں کے حساب سے بات کریں تو مسکل سے پانچ سے دس پرشنٹ میں پانچ پرشنٹ دس پرشنٹ زیادہ کر رہا ہوں مطروں بلکہ اس کو پانچی پرشنٹ کہیے کی پانچ پرشنٹ جو ہیں وہ لارج کیپ ہے اور میٹ کیپ کی بات کریں تو پندرہ پرشنٹ کے آس پاس میٹ کیپ ہے اور باقی جو اسمال کیپ ہے وہ لگوں اسی پرشنٹ کمپنیاں اسمال کیپ میں آتی ہیں تو سمجھ سکتے ہیں مطروں کی پانچ پرشنٹ لارج کیپ میں ہے پندرہ پرشنٹ میٹ کیپ میں ہے اسی پرشنٹ لارج کیپ میں ہے سوری اسمال کیپ میں ہے ہم جیسے جیسے مطروں نیچے اترتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارا جو ہے سٹاک کا جوکھم بڑھتا جاتا ہے اترے زیادہ ہمیں ارسرچ کی جوت پڑتی اترے زیادہ گہانت ادھین کی جوت پڑتی ہے سٹاک چین سے کھرنے سے پہلے تو یدھی ہم ریٹرن اچھا چاہتے ہیں بلٹی بیگر ریٹرن چاہتے ہیں تو ہمیں پڑھنا پڑے گا محلت کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمارے لیے سیگمنٹ ہوتا ہے میڈیوی اسمال کیپ میں میڈیوی اسمال کیپ میں یہی جو کمپنیاں ہوتی ہیں آگے چل کر کے لارج کیپ بنتی ہیں اور تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ریٹرن کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں جتنا دیکھ ہم اندر جاتے ہیں اتنا ہی جوکھم اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے یہاں ہم جوکھم کم لینا چاہتے ہیں کم محنت کرنا چاہتے ہیں تو لارج کیپ کے سوئر سب سے اچھ سی اچھ سی اچھ بائے جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ہم کو چھنا ہے کی کون سا ہمیں شیگمنٹ پر رہیں ہمیں پہلے تائے کرنا ہے تو ایک چیز جان لیتے ہیں مالک جی ہم سبھی شیگمنٹ کا شرک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا کریٹریہ کم سے کم کر لیں کہ تین سو کرون سے لیے کر کے کم سے کم تین سو کرون کا مارکٹ کیپ ہونا چاہیے کسی بھی کمپنی بھن لے گا نمبر ایک نمبر دو محترم نمبر دو بھی بہت ایک ایمپارٹنٹ ہے کہ نمبر دو بھی بہت ایمپارٹنٹ ہے کہ تین سو کرون سے کم سے کم مارکٹ کیپ نمبر دو پہ ہمیں یہ دھیان دنے چاہیے کہ وہ کمپنی کم سے کم دس کم سے کم دس سال مارکٹ میں لیسٹ ہو کم سے کم دس سال دس سال جب پرانی کمپنی ہوتی ہے میترو تو ہمیں اس کے بارے میں دس سال کا جو فیج ہوتا ہے جو دس سال کا سمیہ ہوتا ہے اس میں مندی تیجی سائیڈویس سبھی ترہ کی پریشتیاں آ چکی ہوتی ہیں یہ جو کمپنی ہوتی ہے سبھی جھن جواباتوں کو جھیل چکی ہوتی ہے اس لیے اس پہ سے جو نکل کے آتا ہے وہ ہمیسا ہیڈا اور کنڈا نکل کے آتا ہے تو ہمیں اس کمپنی میں نیویش کرنا چاہیے جو کم سے کم دس سال سے رکلیسٹ ہو پہلے دو چیز ہم نے بتا دیا تیسرا میترو جو تیسرا جو دیکھا جاتا ہے جو دیکھنا چاہیے کی سب سے پہلے تو ہمیں شیکٹر کرسنے چاہیے خیر شیکٹر کلارے ہمیں شوڑ دیتے ہیں تو ہمیں دوسرا کم سے کم دس سال کنڈیسٹیٹ کمپنی ہو ہمیں تیسرا نمو پر وہ دیکھنا چاہیے میترو کہ کمپنی کیا بناتی ہے اس کے پروڈکٹ کیا ہے کیا بناتی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کے اتباد ہیں جو اس کے پروڈکٹ ہیں کیا وہ پروڈکٹ سسٹین کرنے والے ہیں مارکٹ میں سسٹین کرنے والے ہیں سسٹین کرنے والے ہیں کی نئی ہیں ہمیں یہ ہمیسا دھیان دینا چاہیے یدھی اس کے پروڈکٹ سسٹین کرنے والے ہیں اور لمبے سمیں تک چلنے والے ہیں تو پھر یہ کمپنی کا ہمیں سیر لینا چاہیے ہمیں مطروں اس کمپنی کا سیر کبھی نہیں لیں چاہیے جس کمپنی کے بارے میں ہم کو جانکاری ہی نہیں ہے کمپنی کیا بناتی ہے تو ہمیں السپس ٹیاد رات ہے کہ کمپنی کونسے اتباد بناتی ہے اور ہمیں اس اتباد سے سنتوشٹی مل لگے کی نہیں مل لگےparent ہم کوک ایک چیز اور بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اس اتباد سے سنتوشٹی مل لگے کی نہیں مل لگے اور سنتوشتی ملتی ہے تو کیا ہم دوسروں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں یدی ہم اتباد کو دوسرے کو خرد دی پرائے دیتے ہیں تو اب تو صحیح ہے یدی نہیں صحیح ہے تو ہمیں اس کمپنی میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے تو ہم نے کیا بتایا پروڈکٹ کمپنی چوتھے نمبر پر مطلع ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کمپنی کا کیا اتباد بناتی ہے کمپنی کے جو اس کے پرتیدواندی اتباد کونسا ہے پرتیدواندی اتباد کونسا ہے پرتیدواندی اتباد سے آسا یہ ہے کی اس جیسے اتباد اور کون کونسے بناتے ہیں جیسے ہم ایک بات کرے تو ہم کولگیٹ کی بات کرتے ہیں تو کولگیٹ کا پردرنی کونسا ہے کولگیٹ کلوز اپ ہے پیپسو ڈینٹ ہے پیپسو ڈینٹ تو ہمیں ان کے کمپنیوں کے بھی پروڈکٹو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہے کمپنی ہے جو کلوز اف ہے کولگیٹ ہے پیپسو ڈینٹ ہے اس پر سے جس کمپنی کو بھی پسند کرتے ہیں جو دار ہم نے کولگیٹ لیا ہے تو یہ جو پروڈکٹ ہے دوسروں سے کتنا اچھا ہے اور ہم ہم مارکٹ میں آتے ہیں ہم مارکٹ میں پرودکٹ ל�ینے جاتے ہیں کوئی پیسٹ لینے جاتے ہیں تو میرے دیمام میں سب سے پرلاBr Luck پیپسو ڈینٹ پچند ہے یا ہمیں پیپسو ڈینٹ پچند ہے آپ دوسروں سے Enterprise ہم پیپسو ڈینٹ پچند ہے تو ہمیں جو پھرڈکٹ پسند آتا ہے ہمیں اس کے سیر دین چاہیے چوتہ ہو گیا میتو کہ پردوزندی مطبات کو ہمیں دیکھنا چاہیے پاچوا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کمپنی کا جو سیلز ترن اوبر وہ لگتار بڑھتا ہوا ہو لگتار بڑھتا ہوا میتو یہ جو ہے ہمیں کہیں سی پتہ لگ جائے گا ہمیں کسی بھی کمپنی کا جو ویب سائٹ ہے ویب سائٹ پر جائیں گے تو ہمیں اس چی سے پتہ چل جائیں گی سب سے آسان ہے منی کنٹول منی کنٹول کے سائٹ پر جا کر کہ ہم کسی بھی کمپنی کا چیک کر سکتے ہیں ہم پان سال کا آکڑا اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ پان سال میں اس کا ریٹرن لگتار جو سیلز ہے وہ سیلز لگتار بڑھتے ہونا چاہیے اور اگلا میٹر کیا ہے کہ اس کا پرافیٹ بھی لگتار بڑھتے رہنا چاہیے ایسا تو نہیں ہے کہ سیلز بڑھ رہی ہے وہ پرافیٹ بڑھ رہا ہے تو پرافیٹ بھی لگتار بڑھتے Oui او بارالل興جے ہم بات کریں تو کم سے کم دس سے لے کر کے پندر پرشنٹ کے در سے تو پرافیٹ لگتار بڑھتے رہنا چاہیے پرافیٹ اور یہ لگتار بڑھتا رہا ہے پروفیٹ کے بعد ہم دیکھنا چاہیے تو پروفیٹ کے بعد لگتا اور بڑھتا رہتا ہے تو ہم کمپنی پہ کرج کی ستھی کا بھی ایک بار ملی آگن کرنا چاہیے کہ کرج کیا ہے کرج کتنا ہے کرج کی ستھی وہ کرج کے ایماؤنٹ سے نہیں پتا چلتا ہے میترو کہ وہ کرج کتنا ہے بلکہ اس کے ڈیپٹ اور ایکوٹی کا ایک ریسیو ہوتا ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے یا جتنا کم سے کم ہوں اتنا اچھا ہوں ایک آدرس جو کہا جاتا ہے کہ میکسیمم ون ایس ٹو ون کا جو ریسیو ہوتا ہے وہ ون ایس ٹو ون ریسیو دی کراش کر جائے تو کسی بھی سٹاک میں مٹ ماریے جو ہیوی ڈیپٹ والے سٹاک ہوتے ہیں کبھی بھی کرو نہیں کرتے ہیں اس کو ہم اپنے ہی جیونکال پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دی ہمارے اوپر پچاس ساٹھ ہزار پچاس ساٹھ لاکھ کا کرجہ ہوگا تو آدھا پیسہ تو ہم اس میں اس کے بیاج بھی دے دیں گے تو ہم کمائیں گے کیا تو اس لیے ہمیں کرج کی اسیتی کو جہان میں رکھنا چاہیے اور کرج کی اسیتی مالی جیدی کمپنی پر کرج ہے ہی کرج یدی ہے ہی اس کو تو یہ کرج کی اسیتی کیا ہے کہ یہ لگتار گھٹ رہا ہے کہ لگتار بڑھ رہا ہے یدی گھٹ رہا ہے تب اوکے کریے یدی بڑھ رہا ہے کلیر ہے میتھو اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کمپنی کے پرموٹر ہیں پرموٹر میتھو بہت معنی رکھتا ہے جو ہمارے بہت بڑے بیلی لیسٹر ہیں بیجے کیڑیا ہے مستر بیجے کیڑیا ہے یہ ایک چیز کہتے ہیں کہ کہا ہے کہ بیڈ منیزیمنٹ کے ساتھ بزنس ڈیل کرنا اسی طرح سے ہے جیسے ہم دسمن کے ساتھ سوکتے ہیں یعنی ایک اچھا بزنس بیڈ منیزیمنٹ یعنی گوڈ بزنس اور بیڈ منیزیمنٹ ان کا کہانا ہے کہ بیڈ منیزیمنٹ نہیں چلے گا نہیں چلے گا ان کا کہانا ہے کہ بیڈ منیزیمنٹ گوڈ منیزیمنٹ ہو اور بیڈ بزنس ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے اس کو کیا جا سکتا ہے تو میتروں منیزیمنٹ کا بھی بہت رول ہوتا ہے تو ہمیں جو بھی کمپنی ہے اس کمپنی کو منیزیمنٹ کو بھی ہمیں جاتا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ اس میں جو اس میں جو سیر ہے ان کے کتنے سیر ان کے پاس ہے کتنی حصے داری ہے یہ ہمیں سر دھیان رکھنا چاہیے کتنے سال سے اس کے پروموٹر ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کتنے سال سے پروموٹر ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پچھلے دو تین سالوں کو ہم آکڑا دیکھیں کہ ان کی جو پروموٹر کے حصے داری ہے وہ گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے گھٹ رہی ہے تو اس کے طریقے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے سیر جو ہے وہ پلیز تو نہیں ہے پلیز بطر گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہو تو کیتنا گھٹ رہی ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے ہے پروموٹر کسی بھی کریٹریہ کا یہ ہی معنی رکھتا ہے تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس کا داخل کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے سیسٹر کے سیر جسن کونکونسے ہیں یعنی اس کے میریزمنٹ کی ان یہ انیë کمپنی starts کونکونئسے ہیں کون کون سی ہیں ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے ایسا تو نہیں کسی اور کمپنی کے دکت پرسانی اس کو لیٹ ہوگے یا اس کمپنی کے پرسانی دوسروں کو لیٹ ہوگے تو اس لحاج سے ہمیں اس کو بھی دھیان دینا چاہیے تو ہمیں منیجمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے منیجمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح آج کے لئے تنہی